کہ صدر ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر سالسی کی پیشکش کی ہے مگر یہ کہا ہے کہ اس کا انصار دونوں ملکوں کے رضا مندی پہ ہے تو جو اس سے پہلے انہوں نے پیشکش کی تھی اور اس میں اور اس میں کیا فرق ہے نہیں شورتحال میں یہ بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے جس دن انہوں نے یہ آفر کی تھی مجھے ہنڈڈ پرسنٹ یقین تھا کہ ہندوستان کبھی اس کو ایکسپٹ کر ہی نہیں سکتا وجہ ہے کہ ان کا کیس کچھ بھی نہیں ہے مورالی بلکل بینکرپٹ کیس ہے اور لیگلی بھی بہت ہی ان کا کمزور کیس ہے لیکن اہمیت یہ نہیں تھی کہ وہ ایکسپٹ کریں گے یا نہیں اہمیت تو یہ بھی نہیں ہے کہ ہندوستان کہہ رہا ہے کہ اس کا انٹرنال معاملہ ہے اہمیت اس بات میں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ تیار ہیں اہمیت اس بات میں ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے پچاس سال کے بعد کہہ دیا اہمیت اس بات میں ہے کہ پندرہ مزامین نیو یورک ٹائم میں پندرہ والسٹریٹ جنرل میں تقریباً اتنا ہی واشنگٹن پوسٹ میں تمام ویسٹن میڈیا میں اس کے علاوہ ہیومن رائٹس آرگنزیشن یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن اہمیت ان چیزوں کی ہے یہ تو مجھے ایک منٹ کو شک نہیں ہے کہ پلیبیسٹ کے حق میں تو کسی نے نہیں بات کر دی نہیں ہمارا صرف ایک اس وقت ابجیکٹیو ہونا چاہیے کہ جو وہاں ظلم ہو رہا ہے اس وقت اس میں کشمیریوں کی آسودگی اور اس کے بعد مسئلہ ہے کشمیر کا حل حل جو ہے وہ باتچیت یہ باتچیت نظر ہی نہیں آ رہی اگر اس حد باتچیت نظر نہیں آ رہی تو کوئی یہ ٹوئنٹی ڈے کا ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا میچ نہیں ہے کشمیری لانگ ٹرم گیم ہے کئی اس میں ٹیسٹ میچز کی سیریز ہیں ہم نے جو پہلی چیز جو کامیابی حاصل کی ہے کہ اس مسئلے کو جو انٹرنیشنلائز ہونے سے بھارت نے روکا ہوا تھا اب یہ انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے ہماری ڈپلومسی آئندہ اس پہ فوکس رہنی چاہیے اور اگر بھارت نے وہی ظلم و ستم کیا جو وہ کر رہا ہے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں کہ اکیسویں سنچری میں یہ کوئی ہلاکو اور چنگیس خواہ کا زمانہ نہیں کہ کھوپرییں کٹھی بنار بنا دیئے جاکہ قبضہ کر لیا یہ موڈی صاحب کو سمجھ آ جائے گی کہ کشمیر میں یہ نہیں ہوگا ان کو بات چیت اگر موڈی نے نہ کی تو کوئی اور کرے گا اور ایک بد اور مت بھولیں حارون صاحب کہ موڈی صاحب کو پہلے اکتیس پرسنٹ ووٹ ملے تھا اپنے چھتیس ملے ہے اس کا مطلب ہے چونسٹھ پرسنٹ ابھی بھی ہندستان میں ان کے خلاف ہے میں ہندستان میں کچھ مزامین پڑھ رہا تھا پرائیم انسٹر امران خان کی سپیچ پہ جو اس پہ انہوں نے کیونکہ انہوں نے اتنا ڈرا دیا ہندستان کے میڈیا کو تو وہ تعریف تو نہیں کر رہا تھا بندہ لیکن وہ ان کو ری پروڈیوز کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی آرہا ہے سیسے افلان ہی ہٹلر وغیرہ تو اس میں لگ رہا تھا کہ اس کو مزہ آرہا تھا سپیچ ریپیٹ کرنے میں کیونکہ انہوں نے ڈرائے ہوئے لوگوں کو تو یہ تو نہیں ہے کہ اگر اس نے کہا دیا میں بات نہیں کروں گا موڈی صاحب بات نہیں کریں گے پھر نہ کریں کوئی اور کر لے گا تو کشمیر کو انہوں نے تو نہیں حل کرنا اور یہ بھی آپ نہ بھولیں کہ موڈی صاحب پہلے لاہور آ چکے ہیں اس کے بعد پھر بھی آ سکتے ہیں تو پھر باتچید بھی کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے وہ اتنا ایک قسم کا دیکھنے میں irreversible نظر آ رہا ہے کہ جب تک وہ مجبور نہ ہو اور ان کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ انڈیا کا سپریم کورٹ اگر کہہ دے اگر سپریم کورٹ کہہ دے تو آسانی ہے اگر ہندوستان کا سپریم کورٹ نہیں بھی کہتا تو یہ نہیں ہے ہماری وکٹری ہے کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کو جاگر کیا اور اس میں موڈی کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ اس نے اپنے خلاف گول کیا لوگ یہاں بہت افسیٹ تھے میں بھی افسیٹ تھا لیکن مد بھولیں کہ دس جنگوں سے نیر وار سیچویچن سے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا پانچ دفعہ تو ایکچل وار ہوئی ہے فارٹی ایٹھ سکسٹی فائف سیونٹی ون رن آف کچھ اور کارگل اور پانچ دفعہ جنگ کے قریب رہے ہیں اور ایک دفعہ ایک ملین سولجر آئی بال ٹو آئی بال رہے ہیں جب میں فورن منسٹر تھا تو یہ حل نہیں ہونا ہوا نا بات چیت تو کیا ہم اتنا پریشر بیلڈ کر سکتے ہیں یہ آپ نے ٹھیک فرمایا یہ آپ نے صحیح فرمایا یہ قدقلام آپ آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ بہت لانگ ٹرم کھیل ہے اور یہ ہماری قوم کو اس کی ریلائزیشن ہونی چاہیے کہ دباؤ بڑھتا جائے گا تو ایک وقت آئے گا بات کرنی پڑے گی عمران خان نے یہ کہا کہ مسئلہ اس سے کہیں بڑھا ہے جتنا بظاہر نظر آ رہا ہے اور سنگین صورت اختیار کر سکتا ہے وہ ہیومن رائٹس کانسل میں بھی انہوں نے یہی بات کہی جو ادارہ ہے آج شام جہاں انہوں نے خطاب کیا اور کافی اس کی دعات دی جاری ہے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ دو طرح کی خوفناک اطلاعات آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ کرفیوں بھی لفٹ نہیں کیا جائے گا اور دوسرا یہ کہ بعض کشمیری لیڈروں کو خریدنے کی کوشش کی جاری ہے تو آپ کا خیال ہے کہ کرفیوں لفٹ ہوگا تو یہ صورتحال برقرار کشمیری اتجاج کریں گے اور انٹرنیشن میڈیا انہیں سپورٹ کرتا رہے گا دیکھئے میری ذاتی رائی ہے کہ ہر چیز کی ایک حدود سوری صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ فلسطین کو دیکھ لیں جی مجھے آ رہی ہے فلسطین کو آپ دیکھ لیں فلسطین کو تمام وہ ملک چھوڑ گئے ہیں جن کی خاطر اورگنیزیشن اور اسلامی کوپریشن بنی تھی پہلے اس کو کانفرنس کہا جاتا تھا او آئی سی بنی تھی اس کے باوجود فلسطینی کھڑے ہیں پاکستان کی وہ پوزیشن نہیں ہے کشمیر کو پاکستان ابینڈنسلی نہیں کر سکتا ایک تو نسلی طور پر تمام بڑے شہروں میں پنجاب اور کچھ کیپی میں کشمیری نسل کے لوگ آباد ہیں جو ہماری سیاست کا بہت اہم حصہ ہیں لاہور گجرہ والا سیالکورٹ راولپنڈی وغیرہ تو یہ اور کشمیر کا ہمارا پانی جو آ رہا ہے کوئی پاکستان کی حکومت اس قسم کی کمپرمائز کر نہیں سکتی جیسے مصر نے اور لوگوں نے اسرائیل سے کر لیا ہے فلسطین پہ تو یہ مسئلہ ایسے نہیں حل ہوگا لوگ کہہ دے جی فلسطین کا کیا ہوا تو اس کا کیا ہوگا ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ جنگ کے ذریعے حل نہیں ہوگا اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ ہندوستان ایک بڑی قوت ہے اس کی بڑی معیشت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس کی بڑی معیشت ہے تو مادر پیدر آزاد جو مرضی کرتا جائے اس کا اثر نہیں ہوگا اس کا ہندوستان کے اندر بھی اثر ہوگا اور جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ اگر چونسٹ پرسنٹ انڈینز نے اب کے ان کو ووٹ نہیں دیا تو وہ کوئی خوش تو نہیں ہیں جو موڈی صاحب کو ہیوسٹن میں ریسپشن ملا ہے پاکستانی تو وہ نہیں خوش ہیں لیکن آپ کے لئے یہ خبر نہیں ہوگی حرون صاحب میں نے انڈین میڈیا فالو کیا ہے کہ انڈیا کی اپوزیشن بھی اس سے خوش نہیں ہے وہ کوئی بلکہ یہ کہہ رہے تھے ہاوڈی موڈی اوکے گوڈ اس کے بعد کیا ہوگا تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے ہماری قوم کو کشمیر کا مسئلہ جو ہے وقت لے گا پاکستان نے اس کو زندہ رکھنا ہے کشمیریوں کو یہ دبا نہیں سکتے آپ نے کہا خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں بھئی جب اتنی نہج پہ مومنٹ پہنچ جائے تو جو بکتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کی کوئی وہ زندہ درگور اس کی کوئی پوزیشن سیاسی نہیں رہتی وہ پھر ڈلی میں سیٹرل ہو جائے گا کشمیر میرے کسوری صاحب سیونٹی سیون میں جیسے سیونٹی سیون میں رفیق باجبہ کا ہوا تھا آپ کو یاد ہی ہوگا وہ تو جب ایک عوامی تحریک بن جاتی ہے پھر تو کشش ابھیل صاحب آپ پوچھنے چاہتے ہیں جی جی کسری صاحب صاحب نے کو مویس بات کر رہا ہوں سر ایک تو عمران خان صاحب نے ٹرم کو کہا کہ یو ایس ای ای پاورفل کنٹری اور اقوائی متحدہ ہے کہ سیکیورٹی کانسل میں ان کا انفلونس ہے وہ انفلونس بھی اور رول بھی پلے کر سکتے ہیں بات چیت کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ امریکہ ایک پاورفل کنٹری ہے اور اس کا ایک رول ہے یو این سیکیورٹی کانسل پہ بھی وہ اپنا انفلونس یوز کر سکتا ہے مسئلے کو جاگر کرنے کے لیے دوسرا صرف اس کے ساتھ ایک سوال میں یہ رکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا ایک اسٹانس ہے کہ پانچ اگس سے پہلے کا اسٹیٹس ہو مقبوضہ کشمیر میں تو پھر کہیں بات چیت ہو سکتی ہے تو کوئی بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے مذاکرات کر اس طرح ٹرم کہہ رہے ہیں کہ آپ بات چیت شروع کر رہے ہیں اگر دونوں فریق راضی ہوتا ہوں دیکھئے بات چیت تو ہوگی ہی مسئلہ کشمیر پہ یہ نہیں محکر رکھ کے یہ کریں گے ان کے جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس میں بات چیت نہیں ہو سکتی کہ جب انہوں نے ان کو قید کر دیا ہے وہاں گولیاں چلائی جا رہی ہیں یہ رپورٹس آئی ہیں بی بی سی نیال جزیرہ نے کہا ہے کہ حالانکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں لوگوں کو مارا جا رہا ہے بچوں کو اغواہ کیا جا رہا ہے یہ صورتحال بدلنی چاہیے جب یہ بدلے گی اس میں دیکھا جائے گا کہ انڈین سپریم کورٹ بھی کیا کرتا ہے انڈین پبلک اپینین ابھی تک سہما بیٹھا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے کہ موڈی صاحب کو ہندستان میں بہت سپورٹ مل رہی ہے اس میں کوئی میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں لیکن جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ہندستان کی وہ موڈی کی اس ایک گیم پہ کوئی خوش نہیں ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر یہ لانگ گیم ہے تو اس کو ہم نے ٹیبل پہ لانا ہے اب ٹیبل پہ موڈی آتے ہیں یا کوئی اور آتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں گر پریشر ان پہ پڑے گا تو کتنی دیر موڈی وہاں سو دن رکھیں گے ڈیڑھ سو دن رکھیں گے یہ تو ایک خود بخود ہندستان میں بھی الٹیمٹلی مزاق بن جائے گا کیونکہ میں فالو کر رہا ہوں ساری دنیا کا میڈیا انکلوڈنگ انڈین میڈیا تو انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی موڈی صاحب کامیاب تو ہو گئے ہیں کشمیر کے معاملے میں دنیا بات نہیں کر رہی بوکال ان کے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کشمیر کے معاملات اور کرفیو جو ہے یہ کتنے دن رہتا ہے اور ان کے بڑے بڑے جو تجزیہ نگار ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ہمیں حل کرنا پڑے گا اگر یہ نہ ہوا تو ہمارے لئے مشکلات پیدا ہو جائیں گی یہ تو خود کہہ رہے ہیں وہ لیکن کیا امریکہ سے کوئی توقع ویسے تو آپ کے بات میں واضح ہی ہے نکتہ جو ہے امریکہ سے تو کوئی خاص امریکی انتظامیوں سے تو کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ جو عمران خان نے کہا سیکورٹی کانسل پر اثر انداز ہوں یا دوسری اقوام پر اثر انداز ہوں دیکھئے امریکہ کبھی اپنے انٹرسٹ ہیں یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے طالبان کی ٹاکس کال آف کی ہیں لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ امریکہ جو مرضی کر لے جو اس نے ایک لاکھ چولیس ہزار فوج جب نیٹو اور امریکہ کی تھی وہ حاصل نہیں کیا تو اٹھارہ ہزار فوج سے وہ حاصل نہیں کر سکتا جس میں پانچ ہزار وہ ویسے بھی ویڈراؤ کرنا چاہ رہے ہیں فوجی جو ہیں امریکہ یہ اٹھارہ ہزار ٹوٹل ہے نیٹو اور امریکہ کا ملاک ہے جو ایک لاکھ چالیس ہزار ایک وقت ہے تو یہ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ طالبان اگر اٹھارہ سال ویٹ کر سکتے ہیں جیسے وہ کہتے تھے you have the watch and we have the time کیونکہ اوباما صاحب گھڑی دیکھ کے کہتے تھے فلاں وقت نکلنا ہے تو کہتے ہیں ٹائم ہمارے ساتھ ہے تو یہ ان کو پتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک غلطی ہوئی ہے طالبان سے اس وقت کہ جب یہ اتنے قریب تھے تو وہ حملے جو انہوں نے کی ہیں شاید اس لیے کہ یہ پریشر ڈالیں اس سے ٹرمپ کو انہوں نے کورنہ کر دیا ہے ایک بہت بڑا طبقہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کا خلاف تھا ٹرمپ جو بات چیت کر رہے تھے ظلم خلیل ذات کے ذریعے ان کو موقع مل گیا اور اٹلانٹک میں نور سرکردہ امریکن جن کو میں جانتا ہوں جن میں سے میں نے بہت سو سے ڈیل کیا ہے انہوں نے جوائنٹ مضمون لکھا جنہوں نے کہا کہ ہم طالبان سے مذاکرات کے خلاف نہیں لیکن جو بھی ویڈرال ہے وہ اگریمنٹ کے بعد ہونا چاہیے تو جب طالبان نے یہ امپریشن دیا آخری دن میں بھی جب وہ کہہ رہے تھے کہ ان پرنسپل اگریمنٹ ہو گیا ہے تو ٹرمپ بھی جو ہے ٹوٹلی انپریڈکٹبل کے علاوہ ان کی ایک بڑی منچلی قسم کی طبیعت ہے میں اور کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ وہ امریکہ کے صدر ہیں نہیں تو اور لفظ بھی استعمال ہو سکتے تھے تو وہ جو چاہتے ہیں کر جاتے ہیں اور ان پر پریشر تھا اب ان پر جو پریشر تھا اس کی وجہ سے وہ یہاں سے ہٹے ہیں لیکن کیا وہ وہاں سے فوجیں ویڈراؤ نہیں کرنا چاہتے نہیں ویڈراؤ کرنا چاہتے اور پرائم منسٹر سے کل جو خلیلزاد صاحب ملے ہیں انہوں نے یہی بات کی ہوگی کہ جناب ہم نے پرائم منسٹر نے کہا ہوگا آپ نے بہت ظلم کیا ہمیں انوالف کیا ہمیں پتایا نہیں تو خلیلزاد نے کچھ شاید دبے الفاظ میں بتا دیا ہوگا کہ مجھ کو بھی نہیں پتا تھا کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرم سے بعید نہیں کہ انہوں نے جیسے وہ لوگوں کو ڈسمس کر دیتے ہیں اپنے سیکٹریز آف سٹیٹ مختلف لوگوں کو انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے ڈسمس کیا ہے تو یہ تو بڑی بات نہیں کہ خلیلزاد نے پرائیوٹلی کہہ دی ہو جی مجھے بھی نہیں پتا تھا لیکن لگ یہ راہ ہے کہ بات چیت ہوگی اور پومپیو نے ایڈمٹ کیا کہ پومپیو ان ٹاکس کے پیچھے تھے تو اس لئے میرا مطلب ہے کہ ٹاکس تو ہوں گی پاکستان کی اس میں ضرورت پڑے گی نمبر دو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان اور امریکہ یہ ٹھیک ہے کہ ہندوستان کا سٹریٹیجک پارٹنر اور امریکہ ہیں چین کے خلاف لیکن کئی ایریاز ہیں جہاں کنورجنس ہے پاکستان اور افغانستان کے ویوز اور وہ انیس سو سینٹالیس سے رہی ہے یہ جو سنٹرل ایشیا کا علاقہ ہے پہلے تو یہ سوویٹ یونٹ کے انڈر بیلی تھا اس کے بعد پھر سوویٹ یونٹ کی انویجن ہو گئی اس کے بعد نائن الیون ہو گیا اس خطے میں ان کو پاکستان کی مختلف وجوہات پر ایک تو اس کی آرگنائز فورس ہے فوج یعنی اس کے علاوہ یہ جو ہے اس کی جو سٹریٹیجک لوکیشن ہے پھر جیسے کتاب میں کا نو ایگزٹ فرم پاکستان اس نے یہ کہا کہ جناب یہ تو آپ کو ان کے ساتھ ڈیل کرنی پڑے گی کیونکہ جو آپ کے مین ایشوز ہیں فورن پالیسی کے اگلے تیس چالیس سال چین ہندستان نوکلئر پرولیفریشن اور افغانستان ان سب میں پاکستان کا قلیدی کردار ہے تو پسند کریں نہ کریں آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا میں یہ کہوں گا کہ ماضی کے مقابلے میں جب انہوں نے اپنی نیشنل سیکیورٹی ڈاکومنٹ چھاپی ہے اور جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مختلف ٹویٹس کی ہیں پاکستان کے خلاف اس کے مقابلے میں آج آلات بدر جہاں بہتر ہیں میں نے تو نہیں سنی جو ٹی وی پہ آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا دوبارہ ذکر کر دیا اس کا کشمیر کی سالسی کا تو چاہے انہوں نے یہی کہہ دیا ہو کہ اگر دونوں مان جائیں ہندوستان کو تو اس میں آگ لگ جائے گی کیونکہ ہندوستان تو یہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ انٹرنیشنل ایشو یہ تو اس کا اندرونی معاملہ ہے باکولن کے اگر ٹرمپ نے یہ کہہ دیا جو آپ کہہ رہے ہیں انہوں کا کہ اگر دونوں مان جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کی نظر میں وہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اور وہ راضی ہیں حل کر اپنا رول ادا کرنے میں اگر پاکستان اور انڈیا مانے اچھا کہ آخری سوال آپ سے اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھا ہوں تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے امریکہ کو اور کشمیر سے بھارت کو آخر کار نکلنا پڑے گا ہم وقت کا تحیون نہیں کر سکتے لیکن مستقبل قریب میں چند برسوں میں آخر کار افغانستان کو بھی آزاد ہونا ہے اور کشمیر کو بھی آزاد ہونا ہے جی یہاں لیکن کشمیر کے لیے میں نے کہا ہے ڈائیلوگ کی ضرور تھا اور افغانستان پر ڈائیلوگ ہو رہا تھا ڈائیلوگ دونوں کیسز میں ضرورت ہے ڈائیلوگ کے بغیر اس کا حل ہے کوئی نہیں اور میں یہ سوائیتا ہوں کہ ہماری کامیابی یہ ہوگی کہ ہم ڈائیلوگ پہ لائیں جس دن ڈائیلوگ پہ آئیں گے یہ سیچویشن چینج ہوگی کشمیری دل سے بھارت سے بیزار ہیں نفرت کرتے ہیں اس لیے چاہے الفاظ آپ آزادی کا کریں یا کسی اور کا کریں وہ سیچویشن نہیں ہوگی جو آج بھارت کی کشمیر میں ہے